مالا میری توبہ کہاں جا رہی ہو تم سیدھی طرح کسی بات کا جواب نہیں دے سکتی ہو کیا اس سے سیدھا جواب کیا دوں یونیفارم پینا ہے کالیج جا رہی ہوں یہ لپسک اس خوشی میں لگائی دی ہے تم نے دے رو رہی ہو میری بات سنو یہ لپسک صاف کرو تم کالیج جا رہی ہے کسی فیشن شو میں جو روز گھر سے تیار ہو کر نکلتی ہو اور چادر کا ہے تمہاری کتنی مرتبہ کا ہے کہ گھر سے نکلو تو چادر پہن کر نکل کرو بھائی کالیج کی وین مجھے گھر سے لیتی ہے اور کالیج کی گیٹ پر اتار تو کیا ہوا میری بات سنو جب بھی گھر سے نکلو نا تو چادر پہن کر نکلا کرو سمجھی دوبار نہیں بولنا پڑے مجھے اس گھر میں ساری پابندیاں میروں پر ہی لگتی لپسٹک صاف کرو اور چادر اٹھا اب بھی علینہ پیٹاپ چلدی کرو وین آ گئی ہے میری بات سنو چادر پہنو ورنہ میں تمہیں کالیج نہیں جانے دوں گا اور اگر تمہاری حرکتیں ایسی رہی نا علینہ تو میں تمہارا کالیج چھڑوا کر تمہیں گھر میں بٹھا دوں گا سمجھائیں اپنی بیٹی کو امی دیکھا اپنے مجھے کس طرح دھمکیاں دے رہے کیا سمجھتے اپنے آپ کو بھائی ہیں کہ ازائی ہیں کیا ہو گیا بڑا بھائی ہے پہن لو چادر کیا عرض ہے مجھے نہیں پہنی چادر مجھے چادر پنا کر کیا سمجھتے کہ خود کے اپ ڈھگ جائیں گے اپنی حرکتیں سودھار نہیں سکتے میرے پیچھے پڑے رہتنے اچھا باہستہ بولو اگر واپس آگیا تو اور غصہ کرے گا یہ لو چادر ہو مجھے نہیں پتا کیا ہو گی اس لٹ کی تو بھائی دیکھ دس بجے تو ہم سی سائیڈ سے واپس آئے ماہین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے بول رہی تھی کہ جنید تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر اور مطلب وہ کہہ رہی تھی بیٹھ جاؤ رک جاؤ میں نے کہا بی بی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے جانا ہے لیکن بھائی اس کا دل ہی نہیں بھڑتا مجھ سے اور یہ دیکھ گفت دیا اس نے مجھے ہے اینا ڈاڈی گھڑی صحیح رہا تھا یہ گھڑی اسی نے دیا اور نہیں تو کیا زاہر سی باتیں اس نے دیا بھائی دیکھ لڑکیاں مرتی ہیں آپ کے بھائی پہ جنید کا سینہ آن ہے اچھا یہ ساری باتیں چھوڑ وہ لڑکی یاد ہے میں نے بتایا تھا تباسوم ابھی تباسوم جس نے مجھے یہ موبائل گفت کیا تھا یاد آیا ہے ہاں 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 ابھی بھی مجھے فون کر رہی ہے روز دو تین دن سے پیشے پڑی کہہ رہی مل لو جنید مل لو میں نے کہا نہیں بے بی آی ڈونٹ آف ٹائم نہیں ہے ٹائم میرے پاس کیونکہ یاد آیا ہے میں مہین کے ساتھ سرا مچھوڑا واہ بھائی واہ تیرے تو مزے ہیں بھائی ایک ہم ہے جو لڑکیوں پر پیسے لٹانے کے لئے تیار ہے اور ایک یہ ہے جس پر لڑکیاں پیسے لٹائے جاری ہیں لٹائے جاری ہیں ویسے یار جنید شہباز کہے بالکل ٹھیک رہے یار تیرے میں ایسی کیا بات ہے یار ہم کو لڑکیاں لفٹی نہیں کراتی یار ہم گفٹ بھی دیتے ان کو پیسے بھی خرچ کرتے ہیں تجھ میں کیا ایسا ہے یار بتا نا یار ایک فارمیلا ہے تو جاننا چاہتا ہے ہاں بتا دوں تجھے ہاں بتا دوں تجھے ہاں بتا دوں اسے فارمیلا یہ ہے کہ بندے کو باپ کرنے کا سلیکہ آنا چاہئے زندگی میں تو لڑکیاں تو بہت ابھی بولنا تھا اسے چین نہیں ابھی بھی فون کر دی بتا میں کیا کروں اور کوئی چوئس ہی نہیں ہے میرے پاس یہ دیکھ یہ میں نے کر دیا سائلنٹ اور رکھ دیتا ہوں سائیڈ پہ کیونکہ میں کہتا ہوں آئی ایم بیزی سمجھا ابھی لنک نہیں کرنا سپیشل سپریٹ رکھنا سب کو سپریٹ اچھا یہ ساری باتیں چھوڑ ابھی یار وہ تیری گاڑی فری ہے مجھے آپ کیا کر جائے گا ڈیٹ پر یہ کام ہے نا اچھا اچھا انٹیلیجنٹ ہے اب دیکھ بھائی دے دے نا گاڑی دے ٹھیک ہے میں بھائی گاڑی دینے کیلئے تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے کیا مطلب کیسی شرط بھائی شرط یہ ہے کہ تیرے پاس تو اتنی ساری لڑکیوں کے نمبر ہیں اتنی ساری لڑکی ہیں اتنے سارے نمبر ہیں ایک لڑکی کا نمبر ہمیں بھی دے دے پاگل لکھایا ہے کیا تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اپنی محنت تم لوگوں کو دوں گا بھائی مطلب ٹائم لگتا ہے افرت ہوتی ہے گیم ہوتی ہے مطلب اتنی آسانی سے تم لوگوں کو میں نمبر دے دوں بھائی یہ دیکھ یہ میرا فون ہے اس میں سارے نمبر ہیں میرا پاسکورٹ جو تم لوگوں کو نہیں پتا اور یہ فون گیا میری جیب میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو نمبر نہیں دینا چاہتا نہ دے گاڑی بھی نہیں ملے گا شباز نہیں کرنا تو بھائی ہے نا یار گاڑی دے تا ماہاں بھائی نمبر دے گاڑی لے بس سیدھی سی بھائی نہیں چاہیے گاڑی مجھے بھائی کہ میرا پاس کیا کرلو گے ہاں کیا کرلو گے ہاں شکر ہے کہ تم آگئی مجھے لگ رہا تھا آج بھی تم مجھے دوکہ دینے والی ہو بہت دیر سے تمہیں انتظار کر رہی ہوں یار ساری شوپس بندے ہوں مجھے بیلنس لگوان ہے میرے والنے بلکل بیلنس نہیں ہے مامو کی طبیعت خراب ہے اور امی نے ان سے بات کرنی ہے تو وہ جو کونے پہ حنیب بھائی کی دکان ہے وہاں چلی جاتی وہ تو ہر وقت کھلی رہتی ہے یار میں وہاں بھی گئی تھی مگر وہ شہد کہیں گئے ہوئے ہیں دو دن سے ان کی دکان ہی بند ہیں نمان بتا رہا تھا کہ ان کے ریلیٹیفز میں کسی کی دہت ہو گئی ہے تو وہ دو دن کے لیے شہر سے بھار گئے ہوئے ہیں یہی تو سارا مسئلہ ہے یار تمہاری کردر کا مسئلہ بھی ہم حل کرتے ہیں تم ریلاکس کرو بیٹھو میں تمہاری لیے چائے بنا کر لاتے ہیں مجھے نمبر دے دو میں بہس ہی بھائر جا رہا ہوں میں قیدت دلوا دوں گا چیپ آپ مجھے موبائل دیتے ہیں میں اپنا نمبر لکھتے تھے ہاں ہاں ضرور یہ لو یہ سوڑے گا میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا ایک کام کرنے بھی آج تک نا جنید بھائی بھار نہیں گئے اور تمہارا کام کرنے چلے گئے چلو شکر ہے میرا بھائی کسی کے کام تو آیا میں چاہے پر آتی تمہارے لیے سنو میں بھی آتی تمہارے ساہت آتی گئے 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 آہ آہ میں یہ کس کا نمبر بھیجتی ہے اس نے ابھی فون کرتا ہوں اسے ہیلو ہاں بھائی کیسا ہے اے گھور پری کا نمبر بھیجا ہے تجھے بیٹا جلدی سے سیف کر لے جنیت سچ بتا کس کا نمبر ہے واقعی کسی لڑکی کا نمبر ہے نا دیکھ مزاک بات کر میرے ساتھ ہاں یار بتا رہو نا واقعی ایک لڑکی کا نمبر ہے میری بہن کی دوست ہے دیکھا میں نے اسے خوبصورت ہے اب بیٹا اسے مٹھی میں کرنا نا وہ تیرا کام ہے دن اگر یہ لڑکی واقعی خوبصورت ہے نا تو تیرا بھائی ایسا چکر چلائے گا ایسا جادو چلائے گا بس میں نے سوچ لیا اس بار ہار نہیں مانو گا ہاں ہاں ٹھیک ہے تو جو کرنا نا وہ دو کر لے لیکن مجھے یہ بتا گاڑی فری ہے نا مجھے گاڑی چاہی ہے ارے میری جان گاڑی حاضر ہے باہر کھڑی ہے کب آرے لینے بس یہ سمجھ دس پندرہ منٹ میں نا تیرے گھر کی نیچے پہنچنے والا ہو ٹھیک ہے بس جلدی آجا میں بیٹ کر رہا ہوں تیرے خدا حافظ اوکے ہاں آ رہا ہوں اوکے بھائی یہ چیز ملاتا ہوں سہورپری کرنا پر اسے اس طرح سے کال کرنا مناسب نہیں ہے اسے کسی ٹیکنیک سے کال کرنی ہوگی پہلے اپنا تعریف تو کروا دوں موسیقین موسیقی موسیقین موسیقین یا نگام موسیقی موسیقے میرے تو دو تین چیزیں سر سے گزر گئیں میڈم سے پوچھوں گی میں اس بارے میں وہ لازمی آئے گا چلو یار اب میں چلتی ہوں بہت دیر ہو گئی ہے چلو ٹھیک ہے کل آ رہی ہو نا پھر یار میرا کچھ کنفرم نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں دو دن کے لئے کالج آؤں گی کیونکہ امی مامو کے گھر جا رہی ہوں میں دو دن کے لئے ان کے ساتھ مہیں رکھوں گی کیا مطلب ہے تم پریکٹیکل اٹینڈ نہیں کرنے والی ہو یار پریکٹیکل تو بہت ضروری اٹینڈ کرنے کیمیسٹری کی ٹیچر تو لاسٹ ویک بھی نہیں آئی تھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ کل آئیں گی تم پلیز ایک کام کر دو کر کیمیسٹری کی ٹیچر کل آئے پریکٹیکل ہو تو پلیز مجھے کال کر دینا میں اپنے کزن کے ساتھ آج ہوں گی کیسے کروں گی میں تمہیں کال میری تو سم ہی نہیں کام کر رہی کب سے کوشش کرنے ہوں کہ ایکٹیویٹ کروالو دیکٹیویٹ ہوگی ہے پتہ نہیں کیا پروبلم آگئی ہے تمہاری سم کا مسئلہ کیا ہے تم کوئی دوسری سم لے لو کیسے لوں دوسری سم یار نائسی نہیں بن کر آیا میرا بھی تک اور جنید بھائی ان سے تو کوئی کام کہنا نا عزاب ہے سم کیا لاکر دیں گے وہ مجھے ان کا بس چلے نا موبائل چھین لے وہ مجھ سے اچھا تمہیں کام کرو کہ میری سم لے لو ریلی ہاں میرے پاس یہ ایکسٹر سم میں اس کو یوز نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس کے پیکجز سمجھ میں نہیں آتے یہ تم رکھ لو نورین تم کتنی اچھی ہو نا دو مرات میں میری ساری پروبلم سالف کر دیتی ہو دوس ہی دوس کے کام آتے ہیں اور جو کام نہیں آتے وہ دوس نہیں ہوتے میں سے پتہ ہے تم نے یہ بات بلکل ٹھیک بولی تب ہی تو دیکھو لا زیادہ دوستیں ہیں ہی نہیں میری تو میری ایک اکلوتی بیس فرینڈ ہو چلو اب مکھن لگانا بان کرو میں جاہتی ہوں ہم بھی میرا ویٹ کر رہی ہوں گے چلو ٹھیک ہے با تینکیو با بای سہیے اگر کالیج میں تو میں پھر فون کر دوں گی نازمی موسیقی 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 اتنا سارا بیلنس نورین ویرہ بے وکوف ہے اس لڈکی کو بالکل بھی اکل نہیں ہے اب نے اس نمبر بے بیلنس روا دیا ابھی میں فون کر کس کو اتھاتی ہوں الینہ کی کون ہلو نورین علینہ بات کری ہوں کیسی ہو میں ٹھیک ہوں لیکن خیریہ تم نے اس ور کال کی تم بھی نا بلکل بے وکوف ہو اپنے اس ورے نمبر پر بیلنس دلوا دیا دوسرے ورے نمبر پر بیلنس دلوا ہو بیلنس میں نے نہیں تو میں نے تو کوئی بیلنس نہیں بھیجا تمہیں تم نے بیلنس نہیں دلوایا یار نورین اچھا خاصا بیلنس آیا ہے آج سے چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ سلام علیکم علیکم کون؟ علیکم السلام وہ غلطی سے میں نے بیلنس آپ کے نمبر بے بھیج دیا ہے اوہ تو وہ بیلنس آپ نے بھیجا ہے جی دراصل میرے باس دو نمبر ہیں تو ایک نمبر میں بیلنس دلوانے گیا تو کچھ مشٹیک ہو گئی اس وجہ سے سارا بیلنس آپ کو ٹرانسفر ہو گیا ٹھیک ہے کوئی مسلا نہیں یہ نمبر آپ کا ہی ہے نا میں اسی نمبر پر آپ کا بیلنس ریٹرن کر دیتی ہوں ارے نہیں نہیں کوئی بات نہیں زیادہ بیلنس نہیں تھا مگر میں آپ کا بیلنس تو نہیں رکھ سکتی نا میں آپ کو ریٹرن کر دیتی ہوں دیکھیں مہرم آپ بیلنس ریٹرن کریں گے تو اس پر بھی ٹیکس کٹے گا اس طرح ایسے میرا بیلنس کام ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں جب بھی آپ بیلنس دلوائیں آپ میرے نمبر پر دلوا دی جیگا ام ریلی سوری میں اس طرح آپ سے بیلنس نہیں دے سکتی ہوں میں آپ کے نمبر پر ریٹرن کرتی ہوں اچھا سلے انک دوست کا توفہ سمجھ کے رکھ لیں آپ کا دیماغ تو ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے آپ کے پاس کچھ زادی فضول پیسہ اور فضول وقت ہے اب مت کیجے گا اس نمبر پر کول ماتا نہیں کون سٹوپید ہے آجائی موسیقی نمبر سے جواب ماسول نہیں ہو رہا براہ میں اسپانی کچھ نے بات کو کشتی چیئے موسیقی شہباز بتاؤ تو صحیح تری بات ہوئی کیا اس سے بات تو ہو گئی نہ کر قسم سے اب مجھے بھی بتا کیا بات ہوئی اب کیا بتاؤں کیا کیا بات ہوئی کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے شہباز لمبی کیوں کر رہا ہے بتا دینا کیا بات ہوئی ہے تیری ارے کوئی خاص بات نہیں 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 چڑی ہے نا نہ کرے تو کرے گی ایسی بات ہے شہباز دیکھ یہ بھی ایک فانے جو ہر کس کے پاس نہیں ہوتا اور تم جیسے لوگوں کی نصیب ہے نا گڑکی شادی کے بعد ہوتی ہے وہ بھی امی کی پسند کی صحیح کہہ رہے تو شادی تو میں اممہ کی پسند سے ہی کروں گا لیکن پھر پھر اپنی ملکہ بس کر دے کیوں یہ تیل امی پھیکتا ہے شہباز مطلب میں کہہ رہا ہوں تیرے بس کی بات نہیں ہے تو مجھے چیلنج کر رہا ہے ہاں کرتا ہوں چیلنج بول کبول کرتا ہے ڈن اگر دو دن میں اس لڑکی کو سیٹ کر کے نہیں دکھایا نا تو میرا نام بھی شہباز نہیں ہے بس ٹھیک ہے ہو گیا جا رہا ہوں میں بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے بیٹھ بے بیٹھ بے استاد دو چاہے لے کے آنا چینی روکے پتی ٹوکے ابے کیا کر رہا ہے بے میسیج کو چھوڑ یہ چیک ہے یہ دیکھ ہاں سائے پکے سائے پکے ابے زیادہ آگے نہیں جا نا پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں بھائی کی ہاں شکریہ شکریہ امی علینا سے کہہ دے میرے کپڑے پریس کر دے مجھے زودوید کام سے بھائر جانے لیکن بیٹھا علینا تو گھر پڑ نہیں ہے وہ مورین کے گھر پڑھنے گئی ہے امی میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ اسے اکیلے گھر سے بھائر نہیں جانے دیا کریں آپ کو میری بات سمجھ بھی کیوں نہیں آتی پر بیٹھا اس کا کل ٹیسٹ ہے وہ پڑھنے کے لئے گئی ہے اب تم تو سارا دن گھر پڑ نہیں ہوتے جو اسے لے جاؤ اور میں نہیں جا سکتی اس کے ساتھ مجھے گھر میں ہزار کام ہوتے ہیں لو جی آگی اچھا طریقہ ہے گھر سے بھائی رہنے کا کچھ کہہ رہا ہوں میں تم سے نورین کے گھر دیتی پڑھائی کریں کیا بات ہے پڑھائی کا بہانہ بنا کر سارا دن گھر سے بھائی رہتی ہو تم بہت خود آپ کی طرح نہیں ہوئی پڑھنے گئی تھی اور اگر آپ کو اس بات پہ اتنا شک ہو رہا ہے میرے اوپر تو جائیے نورین کے گھر جا کے پوچھتاش کر لیں امی آپ اس کی پڑھائی رکھوا دیں ورنہ میں سچ کہہ رہا ہوں میں اس کی ٹانگیں توڑ کے اسے گھر پہ بٹھا دوں گا کیا ہو گئے آپ کو آپ کی طرح نہیں ہوں جو بہار جا کر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اب بخت ضائع کروں پڑھنے گئی تھی اور اس باتیں مجھے اتنی باتیں سننی پڑی ہیں ٹانگیں توڑ دیں گے نا میری جان سے تو نہیں بڑھا لیں گے جا ہو گیا جنہے ایتنیز لڑکی بس کر دو کیا ہو گیا بیٹھ میں نے کاس ہے نا اپنی بیٹی کو سمجھائے اچھا بیٹھو تو کھانا کھاؤ نہیں کھانا مجھے کھانا کیا مجھے کیا مجھے کیا پروبلم ہے آپ کے ساتھ آپ کو ایک بار بات سبج بھی نہیں آتی کیوں کرتے آپ مجھے کال بار بار آپ سارے لڑکوں کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا صرف لڑکیوں کو پریشان کرنا تنگ کرنا ان کو عذیب دے نا دیکھیں میں آپ کو آخری بار سمجھا رہی ہوں اگر آپ نے مجھے فون کیا نا تو مجھ سے مرا کوئی نہیں ہوگا آپ رو رہی ہیں دیکھیں میرا اتنا حق تو نہیں بانتا کہ میں آپ سے پور سوکم کہ آپ کیوں رو رہی ہیں لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ انسان تبیر ہوتا ہے جب اسے کچھ دک پہنچتا ہے اور خاص طور پر وہ دک جو اپنوں کی طرف سے ملا ہو مجھے ایسا کیوں لگ رہے ہیں کہ آپ بہت تکلیف ہیں آپ میری بات سن رہی ہیں نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نہیں روڑی دیکھیں میں آپ کو دیکھ تو نہیں سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے جھوٹ کو سچ مانوں میں جانتا ہوں اس وقت آپ بہت تکلیف میں ہیں دیکھیں دک شیئر کرنے سے کم ہوتا ہے میں جانتا ہوں آپ مجھے اپنا دوست نہیں مانتے لیکن یکین جانئے میں دل سے آپ کو اپنا دوست مان چکا ہوں پلیز بتائیے نا کیا بات ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا میں کہہ رہیوں نے اسی کوئی بات نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اگر آپ مجھے نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں آپ نہ بتائیں لیکن کیا ہم تھوڑی در کے لیے بات کر سکتے ہیں صرف تھوڑی در کے لیے پلیز آپ کو زیادہ بات زائر نہیں کریں دیکھیں میرا ماننا ہے کہ جب انسان پریشان ہو تو اسے اپنی تبجھو کہیں اور کر لینی چاہیے اس طرح پریشانی کم ہو جاتی اچھا کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں موسیقا 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 امی امی میں نے کپنے رکھ دیئے سارے اور اب میں نورین کے گھر جاری ہوں پڑھنے کے لیے رکھو رکھو بیٹا تمہیں پتا ہے نا جنیت کو تمہارا نورین کے گھر جانا پسند نہیں ہے جنیت بھائی کو تو میرا کہیں بھی جانا پسند نہیں ہے کوچنگ وہ مجھے جانے نہیں دیتے مجھے تو سمجھ دیا رہا میں کیا کروں ایک نورین ہی ہے جس کے گھر جا کے میں کمائن سٹیڈی کر لیتی ہوں اچھا چھو لو ٹھیک ہے پھر جلدی آ جانا اس کے گھر آنے سے پہلے پہلے آ جانا وانہ بہت خصوصہ کرے گا ان کا تو ایک ہی کام ہے مجھ پر خصوصہ کرنا بس کیا ہو گیا بیٹا بڑا بھائی ہے تمہارا کیوں بد گمانو اس سے بڑے بھائی ہیں لیکن صرف اور صرف مجھ پر روپ جمعانے کے لیے اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے نہیں آپ خود بتائیے اچھا چلو ٹھیک ہے پر جلدی آ جانا میں جلدی آ جام گے اللہ حافظ مجھے لگتا تم تو سیریز ہی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے شایباز اچھا ٹھیک ہے ہم چلتے تمہاری میسے ملنے کے لیے چلو شیدرز کہاں جا رہی ہو اب تک میرا کام پورا نہیں ہو جاتا تم یہاں سے نہیں جا سکتی سمجھے اچھا مجھے جا رہے تو مجھے جا رہے تو بہتا کھٹی میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی پولیس کے پاس بھی نہیں جاؤ گی پلیز مجھے جا رہے تو پولیس